جمع ہوئے ایک مقام کی اوپر واقعی ان کے سردار جو تھے وہ پہاڑ ہوتے تھے ان کے اور باقی جتنے باقی لوگ ہوتے تھے وہ زمین کی طرح بچی ہوئی زمین کی طرح ان کے پاؤں تلے روندے ہوئے جو ہیں وہ جو چیز بھی پستی میں ہوتی تھی اس کو وہ عرض کہتے تھے جو سرکشی اختیار کرتی تھی اسے جبال کہتے تھے اور بڑی اندہ تشبیح ہیں کہا کہ اس دن یہ بڑے بڑے سرکش اور ان کے یہ فالوئرز ان کے سارے متبعین وہ جنہیں یہ پاؤں تلے روندتے ہیں یہ سب کے ساتھ یہ سردار اور ان کی فوجیں ان سب میں ایک زلزلہ پیادہ ہو جائے گا جو نیچے روندے ہوئے ہیں ان پہ تو یہ کتنی سی ہی لگزش ہی کافی ہو جائے گی اس کے آگے ان کے متعلق کچھ کہنے کی ضدورت نہیں پیش آئی کانت الجوالو کسیبم مہیلا اور جوال جو ہیں یہ بڑے بڑے سرکٹ کہنے نے پنجابی جینا وہ صحیح بات ہوتی ہے وہ جو جو جوال کی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جم کے کھڑے ہوئے اور اتنے استحکام یعنی پتھر کا استحکام ہی کم نہیں ہوتا جو پورے پہاڑ کا استحکام پھر اس پہاڑ کا دخامت دیکھئے اس کے ہاں کا ایک ذہن میں ایک نقشہ لائیے اور آگے دیکھئے کیا کہتے ہیں کہ پہاڑ کھڑے ہوئے پتھروں جیسے موکم کہتا ہے ریت کے تودے ہو جائیں گے اتنی ہی بات کام نہیں تھی کسیب کی مہیلا ایسی ریت جو نیچے سے اس کی بنیاد سرک رہی ہو اور سرکتے سرکتے ہو زمندر میں گر رہی ہو یا دریا میں گر رہی ہو پہاڑ ریت کے تودے اور ریت ایسی ریگ روان اس کو کہتے ہیں سہرہ کے اندر ریت بھی اپنے مقام پہ کھڑی نہیں سرک رہی ہے اپنے مقام سے بنیادوں سے سرک رہی ہے سرکتی ہوئی دریا میں گر رہی ہے پہاڑوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی میں پھر یہ ارز کر دوں کہ ٹھیک ہے اگر یہ کوئی آنے والے واقعات کی بات ہی تو ہوا کرے انہ آزہی تذکرہ جو قرآن نے آگے کہا کہ تمہارے لئے تو اس میں معجزہ تو تذکرے یاد دہانیاں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے تم سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو تو اگر پہاڑ جو تھے وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے کسی زمانے میں وہ سرکتے جائیں گے اس کا ہم سے کیا تعلق ہے فیزیکل فینامنا کوئی ہے تب ہی مظاہر کی چیزیں ہیں ہوا کریں جبال ان کی زبان میں جبال کرو تو پتہ چلتا ہے وہ جانتے تھے قریش کے جو اتنے اتنے بڑے سردار تھے کہ کیا کہ گیا ہے قرآن کی کیا ہوگا پہاڑ ریت کے تودے بن جائیں گے اور وہ تودے ریت کے کہ جو سرک رہی ہو اور گر رہی ہو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دریاء میں اس مندر میں جا رہی ہو یہ ہو جائے گا ان کا حشر سامنے ہو گیا ہم آٹھ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہ بڑے بڑے پہاڑ پوچھو نہیں کہ ان کی کیا کیفیت تھی کہا ان سے کہو کہ یہ کچھ ہو جائے گا اور آگے بات واضح کر دی اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ قَمَهَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرَوْنَا رَسُولًا کہا کہ یہ رسول یہ تمہاری طرف بھیجا ہوا ہے پہلے تو اس رسول رسول تو عَلَيْكُم ہی ہے تم سب کی طرف رسول بھیجا ہوا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ اور وہ نگران ہے تمہارے اوپر دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو اور آگے جو بتایا ہے تمثیل جو دیا کہ کس طرح کا کرسو جیسا فیرون کی طرف موسیٰ کو ہم نے بھیجا تھا بات صاف کر دی حضرت موسیٰ اور فیرون کی جو کشمکش کی داستان قرآن میں پھیلی ہوئی ایسا اور سارے انبیاء کرام میں سے ان کی داستان زیادہ تفصیل کے ساتھ ہی ہے جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ انسانیت کے کچلنے کے لیے تین ہی تو یہاں لانتے ہیں انسانیت ملوکیت انسانوں کی حکومت سرمایہ داری کارونیت مذہبی پیشوائیت حامانیت یہ تینوں ایک جگہ کٹھی تھے اور اپنے پورے زور کی اوپر تھی اروج کی اوپر تھی حامان کے جنود تھے کارون کہتا تھا کہ کون میری دالت پہ انگلی بھی رکھ سکتا ہے میری کھنرمندی کا نتیجہ ہے جو میں نے اس کو کمایا ہے کسی کو حق حاصل نہیں یہ ساری لانتیں ایک جگہ کٹھی تھی اور ان کے نیچے بنی اسرائیل تڑپتی پھڑکتی جھڑکتی ہوئی انسانیت ان کی طرف بھیجا تھا صاحب زرب قلیم کو کہا یہ اسی طرح سے رسول آیا ہے تمہاری طرف جیسے فیراؤن کی طرف موسیٰ آیا تھا یعنی ایک تشبیح نے ساری بات واضح کر دی کہ یہ کشمکش ہو کیا رہی تھی تکراؤ یہ ہے کس قسم کا تھا یہ پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو جاگنا جو تھا یہ راتوں کو جاگنا نفلیں پڑھنے کے لئے نہیں تھا یہ پروگرام تھا یہ کشمکش تھی یہ تصادم تھا جو موسیٰ و فیراؤن میں رضی اللہ علیہ السلام فیراؤن نے بات نہ مانی سرکشی اختیار کی نتیجہ کیا ہوگا فأخذنا ہو اخذن و بیلا یا بات ہے ہم نے پھر پکڑا اس کو اور پکڑنے کے بعد کیا کیا عزیزہ نے من میں بار بار یہ ارز کروں پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں موقع نہ یاد رکھیے گا قرآن کے مفردات ان کو کہتے ہیں الفاظ یہ قرآنی جو ہے جب تک ان کے وہ معنی آپ کے سامنے نہ ہوں کہ جو نزول قرآن کے زمانے میں عرب ان سے مفہوم لیتے تھے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا یہ وہ الفاظ ہیں قرآن کے اندر جو استعمال کیے گئے ہیں جو وہاں ان کے ہاں استعمال ہوتے تھے ان معنی میں جن میں وہ استعمال کرتے تھے وہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو پھر میں نے کہا کبھی کبھی میں درمیان میں آ جاتی ہے وہ جو میری لغات القرآن ہے اس میں یہی کیا ہے میں نے وہ ایک میری مدت العمر کا معاصل ہے کہ ان الفاظ قرآنی کے معنی اس زمانے میں کیا لیے جاتے تھے دوستوں نے یہ کہا ہے جنہوں نے اس کا متعلقہ کیا تھے کہ اگر گہری نظر سے لغات القرآن کا متعلقہ کر ریا جائے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے وہ سمجھ کی تو یہی بات ہے کہ یہ الفاظ ہی تمہیں لسانِ عربی مبین میں نازل کیا ہے یہ پتہ چل جائے کہ وہ عربی مبین کیا تھی اس زمانے کی یہ اگر معنی آ جائیں آپ کے سامنے تو پھر کنسٹرکشن جسے کہتے ہیں وہ ہی باقی رہ جاتی ہے کہ کس ترکیب سے یہ چیز آئی ہے تو میں جس زمانے میں لغات مرتب کرتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ وہ معانی آتے تھے میرے سامنے اور زبان اپنی اس کی متحمل نہیں ہوتی تھی کہ اس کو واضح کیا جائے تو عجیب قسم کی یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی میرے اندر ادھر سے وہ عربی زبان کی چیز سامنے آتی تھی اور دوسری طرف اس کیلئے کہہ لیجئے کہ میری معادری زبان سے پنجابی کی چیز سامنے آ جاتی تھی اس میں تو مفہوم واضح ہو جاتا تھا لیکن میں اس میں تو وہ پنجابی لا نہیں ساکتا تھا ان لوگوں کے نزدیک تو یہ علمی زبان نہیں ہے لیکن بات سمجھ میں اسی سے آتی تھی اب میں اس کی مثال دیتا ہوں اخضم وبیلا اکڑا ہم نے ایسا اور پھر کیا کیا اب مجھے پھر اجازت دیجئے کہ میں آپ کو تھوڑا سا پنجابی میں بتاؤں وہیں سے بات سمجھ میں آیا گی کہ کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ وبیل ویسے تو اس کے معنی وبال تو آپ کو معلوم ہی ہے یہ مرک بنیادی اس کے مادے کے معنی سے تو یوں ہی ہے لیکن بات ان کے ہاں اور تھی وبیل اور چیز ہوتی تھی اور آگے ہمارے ہاں کے یہ نوجوان نسل طالب علم وہ تو بات بھی نہ سمجھ سکیں گے یہ جو کپڑے دھوتا ہے دھوبی یا گھر میں بھی دھو جاتے ہیں اب تو استری ہیں ہمارے ہاں استری اس کے اوپر پھیر دیتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے اس سے پہلے استری ہیں نہیں ہوتی تھی خود میرے بچپن کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا ہے وہ دھوبی کپڑے دھو کے لاتے تھے دھویا ہوا کپڑا واشنویر تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا دھویا ہوا کپڑے میں تو دھویا ہوا کپڑے میں کتنے شکن ہوتے تھے کتنی سلوٹیں ہوتی تھی کتنی نامواریوں اس کپڑے کے اندر ہوتی تھی وہ اس قسم کا کپڑا ہوتا تھا استری ہوتی نہیں تھی تو وہ کارتے کیا تھا ایک منگلی ہوتے کل ہوتی سی موگری جیسے کہتے ہیں لگڑی دی موڑی موٹی ساڑی نیچے تختے پہ پھٹے پہ اس کپڑے نوکے شاہ دا سی تو موگری آتی جی پھڑ لیندہ سی تو وہ کٹ کٹ کے انہوں پدرہ کردہ سی اب آگئی پنجابی پنجابی جانتے ہیں اگر آپ مجھے یوں کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے کہیں فرانسیسی آپ جانتے ہیں یا نہیں پنجابی جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے محابرہ ساڑے اے دی کھوم پھٹا